موسیقی آدھاب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر چین کے وہان شہر میں فسے ہندوستانیوں کو ملک واپس لانے کے لیے دلی ائرپورٹ سے جمعے کے روز ایک تیارہ چین کے وہان پہنچا وزارت سہت میں سپیشل سیکریٹری سنجیف کمار نے بتایا کہ چین سے 366 لوگ ہفتے کے روز انڈیا لائے جائیں گے انہیں احتیاطاً چودہ دنوں تک دلی کے چھاولہ میں واقعے آئی ٹی بی پی سنٹر میں رکھا جائے گا وہیں سفدرجنگ اسپطال میں بھی سنگین روپ سے بیماروں کے لیے الگ سے پچاس بیٹ کا انتظام کیا گیا ہے ہریانہ کے مانے سر میں بھی چین سے لوٹنے والے ہندوستانیوں کے لیے کیمپ بنایا گیا ہے یہ کیمپ انڈین آرمی نے تیار کیا ہے اس میں الگ بگ تین سو لوگوں کو رکھنے کی کی پیسٹی ہے یہاں پر سبھی طلبہ ڈاکٹروں کی ٹیم اور سٹاف کی نگرانی میں رہیں گے سبھی کو دو مرحلوں سے گزرنا پڑے گا پہلے مرحلے میں سبھی کی ائرپورٹ پر سکریننگ کی جائے گی پھر انہیں مانے سر کے کیمپ لے جائے جائے گا اگر کوئی کرونا وائرس سے متاثر پایا جاتا ہے تو اسے دلی کینٹ کے بیس اسپطال میں بھرتی کیا جائے گا انڈین آرمی کے مطابق چین کے وہان سے لائے گئے سبھی ہندوستانی طلبہ کی ائرپورٹ پر آرم فورسز میڈیکل سرویسز اور ائرپورٹ ہیلتھ آتھارٹی کی مشتری کا ٹیم کی جانب سے سکریننگ کی جائے گی ورل ہیلتھ آرگنیزیشن نے آج کرونا وائرس کو گلوبل ایمرجنسی اعلان کر دیا ہے حالانکہ چین کے سفر اور کسی بھی طرح کے کاروبار پر روک نہیں لگائی گئی چین میں کرونا وائرس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد دو سو تیرہ تک پہنچ چکی ہے اب تک نو ہزار چھ سو بیانو لوگوں میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے خوبے صوبے میں سب سے زیادہ دو سو چار اموات ہوئی ہیں اور یہاں پانچ ہزار آٹھ سو چھ لوگوں میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے مرکزی حکومت نے ہیدرباد کے گاندھی ہاؤسپٹل میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی جانچ کے سنٹر کے خیام کو منظوری دے دی ہے اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے متعلق خصوصی کٹس بھی ہیدرباد کو روانہ کی ہیں ریاستی حکومت نے جان لیوہ وائرس کے لیے ریاستی سطح کا ایک کنٹرول روم بھی خائم کیا ہے جس کا نمبر ہے 040-246-51119 ہم ایک بار دہرہ دیتے ہیں 040-246-51119 محکمہ سہت کی حضراروں نے بتایا کہ چین سے ہیدرباد واپس ہونے والے افراد اس نمبر پر ربط پیدا کر سکتے ہیں مجتبہ کیسز کی جانچ اور ان کے علاج کے لیے آئیسولیشن وارڈس خائم کیے گئے ہیں ریاستی حکومت نے کرونا وائرس کے مجتبہ کیسز کے علاج کے لیے گاندھی کے علاوہ فیور ہاسپیٹل چسٹ ہاسپیٹل اور سروجنی میں مجموعی طور پر دیڑھ سو بستروں والے وارڈس خائم کیے ہیں عددانوں نے بتایا کہ اب تک ریاست میں گیارہ افراد کے خون کے نمونوں کی جانچ کی گئی ہے جن میں سات افراد کی ریپورٹ ابھی موصول نہیں ہوئی باقی تمام کی ریپورٹ نارمل بتائی گئی ہے وزیر اولی رضوانس کےٹی راما رو نے کہا ہے کہ ریاست میں عمارتوں کی تعمیر کی اجازت کیلئے انخریب ٹی ایس آئی پاس کی طرز پر ٹی ایس بی پاس متعارف کیا جائے گا انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ ٹی ایس بی پاس بھی مستقبل میں ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہوگا مہدہ پور کے ہائی ٹیکس ایگزیبیشن سنٹر میں پراپٹی شو دوہزار بیس کا افتتا کرنے کے بعد مناخضہ تخریم سے کتاب کرتے ہوئے وزیر والدی نصب و نصب نے کہا کہ ملک کے کئی مقامات پر افراد تفریح اور غیر مستحکم سیاسی صورتحال پائی جاتی ہے لیکن تلنگانہ میں پائیدار اور مستحکم حکومت ہے چار سال قبلی چیف منسٹر چندر شکر راو نے بلڈرز کے تمام مسائل کی یکسوئی کر لی انہوں نے کہا کہ ریاست کو ایک متحرک باصلائیت اور ویجن رکھنے والے چیف منسٹر چندر شکر راو ملے ہیں جو تلنگانہ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہیں چیف منسٹر چندر شکر راو کی کاوشوں سے ہیدرباد کے دنیا بھر میں ایک الہیدہ شناخت حاصل ہوئی ہے دوزار چودہ میں جی ایل ایل ریٹنگز میں ہیدرباد شہر کا نام دنیا کے ٹاپ ٹوینٹی شہروں میں شامل نہیں تھا لیکن جاریہ سال دوہزار بیس میں دنیا کے ایک سو تیس شہروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہیدرباد کو نمبر ون مقام حاصل ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کوالیٹی آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کی ضرورت ہے انہوں نے بلڈرز اور کنسٹرکشن کمپنیز کو مشورہ دیا کہ وہ صرف ہیدرباد ہی نہیں بلکہ ریاست کے دیگر اہم شہروں میں بھی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی دکھائیں بلڈیات میں بڑے پیمانے پر فنڈز مقتص کیے جا رہے ہیں بلڈی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کے لیے ڈھائی ہزار کروڑ پر منظور کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کمپنیز کو ریاست کے دیگر شہروں اور ٹاؤنز میں بھی سرمایہ کاری پر توجہ دینی چاہیے تارا کرامہ رہو نے کہا کہ شہر میں بنیادی سہولتوں کے ساتھ عوامی ٹرانسپورٹ نظام کو بھی بہتر بنانے کی اخدامات کیے جا رہے ہیں تارا کرامہ 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 رہے ہیں مہمان خصوصی کیسے سے بات کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا کہ وہ اس محکمہ سہت کے کیپٹن ہیں اور اس محکمہ میں تبدیلیاں لانے کی شدی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹلز میں خدمات انجام دینے والوں کو انسانی جذبہ رکھنا چاہیے ایک دواخرے میں ڈاکٹر کا ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی نرسس کا ہونا بھی ضروری ہے سہت ne والیں موسیقی موسیقی نیروں سامت رہے ہیں اچھی اگر پیٹ کانے سامت رہے ہیں نا کو دے لگا ہے یہ دیپارٹمنٹ کتڑ ہے یا پڑکوڑا نا کو دے لگا ہے سامت رہے لگا یہ دیپارٹمنٹ مزیری فائننس حریش راو نے کہا ہے بلدیات میں ترقی کے کام جاری رکھنے کے لیے ٹیکسس کی اصولی کرنا بھی ضروری ہے زہر آباد کے نو منتخبہ بلدیہ کے اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ ترقی کے کاموں پر توجہ دی جانی چاہیے بلدیہ میں پینتیس کروڑ کا بجٹ موجود ہے اور اس رقم کو ترقی کے کاموں کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر اہددار تساحلی سے کام کریں گے تو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مشن بھاگی رتا کے ذریعے گرگر پینے کے پانی فراہم کیا جائے انہوں نے ڈبل بیڈروم کے مستحق افراد کی فیرز تیار کرنے کی بھی عوضہ داروں کو ہدایت دی موسیقی موسیقی موسین بیلڈنگز منسٹر وی پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں چار سو بریجز کا تعمیراتی کام جاری ہے مہدہ پور میں لانگا سپین بریج کنسٹرکشن کے دو روزہ ورکشاپ کے افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں سڑکوں کو توسی دی جائے اس لیے گزشتہ بجٹ میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے بارہ ہزار کروڑوں پر خرچ کیے ہیں ریاست میں چار سو بریجز کے تعمیراتی کام جاری ہیں گداوری کرشنا منجیرہ اور مانیا ندیوں پر بریجز تعمیر کیے جارے ہیں اس کے علاوہ ریاست میں دو کیبل سٹیر بریجز تعمیر کیے جارے ہیں درگم چروع پر دو سو بیس کروڑ کی لاغت سے بریج تعمیر کیا جارہا ہے موسیقا اس لئے ملابی بردار جنگ مدید موسیقی میں اگرمان جمال کی دولارات از اینجا روحی شکریہ دیکھنٹ جنگ ملتا ہے 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 اینجا ہے شکریہ میخوصہ روحی شکریہ ڈاللوڈ و شمال ایک راستان بارک سیدان ریوان اٹھو آپ دوسرین انتظارہ بنانی روڈ دوسرین اندار پرین ویڈیوڈ نیست من عملی آقاین روڈ ملتی را کے اوڈ عید آخر جن وشمال پرین وقت فاستان فرمید ہسے تلسلان افراد راستان شمال راستان ڈالن آجواکر راستان حسین وشمال زندگی بارک راستان من جانب راستان تیلنگانہ حکومت کی جانب سے خواتین پولیس ملازمین کے لیے موبائل ریسٹروم گاڑیوں کا وزیر داخلہ محمد محمد علی نے افتتہ انجام دیا ڈی جی پی آفیس میں منقضہ تقریب میں محمد علی نے سترہ گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھائی اس موقع پر ریاستی ڈی جی پی مہندر ریڈی بھی موجود تھے اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک گاڑی پر انتیس لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں بہت جلد مزید سات گاڑیوں کا اضافہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فیلحال یہ گاڑیاں میڈارم جاترہ کے انتظامات کے لیے روانہ کی جارہی ہیں جاترہ کے بعد ان گاڑیوں کو ڈسٹرک ہیڈکارٹرز منتقل کیا جائے گا ان گاڑیوں کو بندبس کے دوران خواتین پولیس عملے کی استعمال کے لیے دستیاب رکھا جائے گا کانگریس پارٹی کے اہم خائدین کا ایک اجلاس آج رات پی سی سی صدر اتم کمار ایڈی کی ریایشگاہ واقعہ بنجارہ حلث پر منقض ہوا جس میں حالیہ بلدیہ انتخابات میں پارٹی کی شکست کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا ساتھ ہی پندرہ فروری کو منقض ہونے والے پرائیمری اگری کلچر کوپریٹیو سوسائٹیز یعنی پی اے سی ایس کے انتخابات کی تیاریوں پر بحث کی گئے اجلاس میں سابق سی ایل پی ریڈر کے جانہ ریڈی محمد علی شبیر اور دیگر سینئر قائدین موجود تھے در ایس کی مشکلوں خدم greatly gotu جات س estavam کچھوں bitur 개를 کا ایک میکن سلام چاہے ہوتا ہے anakárias معطین finish exempl деньги تک موسیقی کاוח موسیقی کانگریس خائد وہ سابق رکن اسمبلی ملہ ریڈی رنگا ریڈی نے عظام لگایا ہے کہ بلدی انتخابات میں اقتداء سے آخر تک برسر اقتداء ٹی آر ایس نے دھاند لیاں اور بے خائدگیاں کرتے ہوئے بلدیات اور کارپریشنوں پر کامیابی حاصل کی گاندی بہن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے مضافات میں واقعے آدھی بٹلا پیدہ امبر پیٹ بڑنگ پیٹ میں کانگریس سے کامیاب ہونے والے کانسلرز اور کارپریٹرز کو ٹی آر ایس نے میئر اور چیرمن بنا دیا انہوں نے کہا کہ کارگزار صدر ٹی آر ایس تارک رامارو کا دعویہ ہے کہ 130 بلدیات کے منجبلہ 120 میں ٹی آر ایس نے کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس اسی طریقہ کار کو اپناتی ہو تو تمام 130 بلدیات میں ٹی آر ایس ہی کامیاب ہو جاتی تھی انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے حلقہ انتخاب گجویل بلدیہ میں ایک آزاد امیدوار کی تائی سے چیرمن کا عہدہ حاصل کرنا پڑا انہوں نے ریاستی الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا کہ وہ غیر جانبدار ہو کر کام کریں منسپل ایلیکشن میں ٹی آر ایس پارٹی بہت بڑے بڑے باتیں بول رہے ہیں ہم ایسو 120 سیٹ جیتے 120 سیٹ میں کتہ کلیر میجارٹی ہے یہ بتاؤ ہمارا پیدنبر پیٹ مونسپالٹی ہمارا آدھی پٹلا مونسپالٹی تککو گوڑا مونسپالٹی بڑنگ پیٹ کارپوریشن میر پیٹ کارپوریشن اونلی رنگاریٹی ڈسٹرک کا بول رہوں شمش آباد کوئی میجارٹی نہیں ہے مگر کیا کرے یہ لوگ ہمارے لوگوں کو کینچ لے جا کے ہاتھ پہ جو کانگریس پارٹی سیمبل پہ جیتے وہ لوگوں کو چیر میں نہ بائینا ہے وہ لوگوں کو میئر بنائے یہ لوگ بڑے پناہ کیا رکھیا یہ لوگ شوری کے کامہ کر کے آج ایسو ہمارا چیر میں نہیں ہمارا آدمی ہے ایسا بولنا ہے تو کوئی بھی بول سکتا اگر پبلک میں کون جیتا پبلک میں کس کو میجارٹی آیا پبلک کو جو پبلک اپنے کو میانڈیٹ دیے کس کو میانڈیٹ دیے تم ایسا فور ہے بولکے ستہ ہے بولکے پولیس کو بیچ میں لاکے پولیس سے اسکارٹ کر آکے ہمارا لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے تم بنے تو کیا کر لے سکتے تم آج تم چیپ منسٹر ہے تمہارا منسٹر سہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا یہ لوگ وہ سمجھنا چاہیے یہ لوگ ارے جو بھی جیتا ایک پر نام وہ لوگوں کو بننے دینا مگر چھوٹا چھوٹا لوگوں کو وہاں چیئرمنز بنے گاؤں میں وہ پورا جو مونسپالٹیز بنے کوئی سٹیز نہیں ہے پورا گاؤں یہ ایٹی پرسنٹ ویلیجس ہے وہ لوگوں کا وہی بھی پبلک میں مینڈیٹ دیتے ہیں وہ لوگوں کو انہیں دینا چاہیے مگر وہ لوگوں کو بھی تلنگانہ سٹیٹ پلاننگ بورٹ کے نائب صدر بی وینوت کمار نے کہا ہے کہ نوودیا سکولز کی منظوری میں تلنگانہ کے ساتھ شدید نائنصافی ہو رہی ہے انہوں نے آج نیتی آئیوک کے نائب صدر راجیف کمار کو اس سلسلے میں ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ نوودیا سکولز کی منظوری کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنے مکتوب میں راجیف کمار سے قواہش کی کہ ریاست کی ہر ظلے میں ایک نوودیا سکول قائم کرنے کی اقدامات کریں وینوت کمار نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے وقت ریاست میں صرف دس ازلہ تھے لیکن حکومت نے مزید 23 نئے ازلہ کی تشکیل عمل میں لائی جس کے بعد ریاست میں مجموعی طور پر ازلہ کی تعداد 33 ہو گئی انہوں نے کہا کہ ریاست کی آبادی چار کروڑ تک پہنچ گئی ہے لیکن تلنگانہ میں فیل وقت صرف نوودیا سکولز کام کر رہے ہیں مزید 24 نوودیا سکولز کی منظوری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست بر میں ہر ظلے میں ایک نوودیا کے حساب سے 33 نوودیا سکولز کی ضرورت ہے وینوت کمار نے تشفیش ظاہر کی کہ نوودیا سکولز کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ تاریخی نائنصافی ہو رہی ہیں انہوں نے الزام لگا ہے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کو یک سر نظر انداز کر رہی ہے اس سے قبل بھی چیف منسٹر چندر شکر رونے وزیراعظم نریندر موڈی سے ملاقات کرتے ہوئے نوودیا سکولز کی تعداد میں اضافے کی درخواست کی دی لیکن اب تک اس مسئلے پر کوئی رد عمل نہیں آیا تلنگانہ کے مقابلے میں کم آبادی والی ریاستوں میں زائد تعداد میں نوودیا سکولز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ چھتیس گرڑ جھارکنڈ آسام ہریانہ جیسی ریاستوں میں تلنگانہ سے کم آبادی ہے لیکن وہاں نوودیا سکولز کی تعداد بہت زیادہ ہے لوگ سبا کریم نگر کے بی جے پی رکھنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے چیف منسٹر چندر شکر راو پر مذہبی تفرخہ پیدا کرنے کا الزام آیت کیا دیلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کی مقالفت کرنے والے ملک کے غدہ راو کی طور پر جانے جائیں گے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر راو اپنے فرزن تارک رامہ راو کو چیف منسٹر بناتے ہوئے وہ خود وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں انہوں نے چیف منسٹر کے اس ریمارک کی شدید مضمت کی جس میں انہوں نے بحیثہ کے فرخوارانہ فساد کو ایک معمولی اور چھوٹا واقعہ خرار دیا نظام بات کے رکھنے پارلیمنٹ بی جے پی ڈی ارون نے کہا کہ ملک میں بی جے پی سے زیادہ سکلر دوسری کوئی بھی پارٹی نہیں ہے ریاست میں چندر شکر راو حکومت اخلیتوں سے متعلق مرکز کی سکیمات کی عمل آواری میں رکاوٹیں ہائل کر رہی ہیں ہمارچل پردیش کے گورنر بندارو دتا تریہا نے آج میدک زلے کے نرسا پور کے تنکی موضوع میں اورگنیک ترخیقار پر ہونے والی کاسٹ کا مشاہدہ کیا اس موقع پر سائنس دانوں نے پاور پوائنٹ پرزنٹیشن کے ذریعے اورگنیک ترخیقے پر کی جانے والی کاسٹ کی تفصیلات پیش کی گورنر ہمارچل پردیش نے سائنس دانوں سے اورگنیک ترخیقے کے ذریعے پاپائی اور سیتہ فل کی کاسٹ کے علاوہ کیچن گارڈن پیاس کی کاسٹ اور دیگر ترکاریوں کی کاسٹ کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی انہوں نے وارٹر ہاویسٹنگ کی تعمیر اور دیگر اصلی تریخے کاسٹ سے بھی واقفیت حاصل کی پہنسہ فرخہ ورانہ فساد میں گرفتار 38 نوجوانوں کے زمانت پر ریہائی کے فوری بعد پولیس نے ان میں سے چند نوجوانوں کو دوبارہ حراست میں لیتے ہوئے عدالت میں پیش کیا فساد میں گرفتار 38 نوجوانوں کے جمعیرات کیرو زمانت منظور کروائی گئی تھی اور ان تمام کی ریہائی عمل میں آئی جیل سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی ان میں سے چند نوجوانوں کو پولیس نے دیگر مخدمات میں ملویس پائے جانے کی الزام میں حراست میں لے لیا اور عدالت میں پیش کرتے ہوئے دوبارہ جیل بھیج دیا روڈزن بلنگز منسٹر بھی پرشاند ریڈی نے کہا ہے کہ تلگانا کے نوجوانوں کو روزگار سے جوننے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کو اہم رول ادا کرنا چاہیے نیسی کی ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے پرشاند ریڈی نے کہا کہ ہر اسمیلی حلقے میں ایک سکل ڈیولپمنٹ یونٹ خائم کیا جائے انہوں نے کہا کہ نیسی اپنی منصوبہ بندی کے دوران اس کا آہتہ کریں ہر زلے اور اسمیلی حلقے میں خالی سرکاری اراضیات کی نشاندہ ہی کر کے اس کی ریپورٹ تیار کریں انہوں نے کہا کہ نیسی صرف سکل ڈیولپمنٹ تک محدود نہ رہتے ہوئے تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کیلئے فائدہ مند کورسز کو مطارب کروائیں اس اجلاس میں ریاستی چیف سیکریٹری سومیش کمار روڈزن بیلڈنگز کے سیکریٹری سنیل شرما کے علاوہ اینی سی کے ذمہ دار موجود تھے اندرپردیش حکومت نے ایک اور نئی سکیم کو امطارف کرنے کا اعلان کیا جس کے تحت دھوبیوں ہجاموں اور ٹیلرز کو سالانہ دس ہزار روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی اس سلسلے میں سرکاری احکام جاری کیے گئے ہیں محکمہ بہبود ہزار روپے مالی امداد فراہم کی جائے گی نربہ کے مجرموں کو کل یعنی یکم فروری کو فانسی نہیں دی جائے گی جبکہ ایک مجرم کو کل فانسی عدالت کی مداخلت کے بعد ایک دن قبل ان کی فانسی کی سزا پر عارضی طور پر روگ لگائی گئی ہے جیل حکام کی جانب سے کل تین مجرموں کو فانسی دینے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی ڈیلی میں نربہ آسمت دری اور ختل معاملے کے خصوروار پون کمار کا فانسی سے بچنے کا ایک اور ہتکندہ آج اس وقت بیکار گیا جب سپریم کورٹ نے جرم کے وقت نابالک ہونے کے اس کے دعوے سے متعلق نظر سانی کی عرضی مسترد کر دی جسٹس آر بھانومتی جسٹس اشوک بوشن اور جسٹس ایسے بوپنا کی خصوصی بنچ نے پون کی نظر سانی کی عرضی یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے اس سے پہلے عدالت عزمان نے گزشتہ بیش جنوری کو اس سے متعلق ایس ایل پی مسترد کر دی تھی اور ڈیلی ہائی کورٹ کا اس معاملے میں انیس دسمبر دوزار انیس کا فیصلہ برخرا رکھا تھا بینچ کی طرف سے جسٹس بانومتی نے فیصلہ سناتے پہ کہا کہ پون کے نابالک ہونے کا دعویٰ نچلی عدالتیں پہلے ہی مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ اس عرضی پر غور کرنے کے دعویٰ کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی پون نے ہائی کورٹ کے گزشتہ انیس دسمبر کے اس فیصلے کو خصوصی عدالت میں چیلنج کیا تھا جس نے واردات کے وقت اس کے نابالک ہونے کی دلیل مسترد کر دی تھی صدر جمہوریہ راملات کو انیس شہریت ترمیمی خانون کے سلسلے میں ہو رہی مخالفت کے درمیان آج کہا کہ جمہوری طریقے سے کیے گئے فیصلوں کو ماننا ضروری ہے اور مخالفت کے نام پر تشدد سے سماج اور ملک کمزور ہوتا ہے کوئن نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن جمعہ کو سنٹرل ہال میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سی اے کو انہوں نے پاکستان میں اخلیتوں پر ہو رہے مظالم کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا از خود نوٹس لینے اور اس سمت میں ضروری خدم اٹھانے کی درخواست بھی کی خومی مفاد پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ کسی بھی نظریہ کے رہنما یا خامی ہونے سے پہلے ہم ملک کے شہری ہیں ہمارے ملک کا بخار ہماری جماعتی وفاداریوں سے قیب بڑھ کر ہے انہوں نے دوزار بیس کی دہائی کو فرائز کی دہائی بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مفاد کے لیے ملک کا ہر شہری اپنے فرائز کے تیم بیدار اور پوری طرح وقف ہو اور فرائز کا یہ احساس ہماری شہری زندگی کی ترجیب بنے بھارت نے ہمیشہ سرب پنت سمبہاو پر بیبھاجن کے سمیں سب سے زیادہ پریہار بھارت اور بھارت باسیوں کے اسی ویسواز پر کیا گیا بیبھاجن کے باد بنے ماحول میں راشبیتہ مہتما گاندی نے کہا تھا کہ پاکستان کے ہندو اور سکھ جو وہاں نہیں رہنا چاہتے وہ بھارت آ سکتے ہیں انہیں سامان انہیں پارلیمنٹ میں جمعہ کو پیش کیے گئے اقتصادی جائزہ یعنی اکنومک سروے میں کہا گیا ہے کہ روا مالی سال کی دوسری شش ماہی میں معیشت رفتار پکڑے گی اور پورے مالی سال کے دوران شرح نمو یعنی گروت ریٹ پانچ فیصد رہے گی جبکہ آئندہ مالی سال میں اس کے بڑھ کر چھے سے ساڑھے سات فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے اقتصادی سروے کی کوپیاں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی اس میں کہا گیا ہے کہ دوسری سہ ماہی میں دس مضبط عوامل کی وجہ سے معیشت رفتار پکڑے گی اس میں شیر بازار میں سرمایہ کاری کے مضبوط رجان راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ مانگ میں اضافہ دہی کھپت کا مضبط منظر نامہ سنتی سرگرمیوں میں تیزی مسنوات سازی میں مسلسل بہتری اشیاء کی برامدات میں اضافہ غیر ملکی ذرہ مبادلہ کی ریکارڈ ستے اور اشیاء اور خدمات ٹیکسین جیسٹی اضافہ شامل ہے ان سبھی عوامل کی وجہ سے روہ مالی سال میں جی ڈی پی شرح ترقی پانچ فیصد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ساتھی آئندہ مالی سال میں شرح ترقی بڑھ کر چھے سے سالے چھے فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے کانگریس سمیت دیگر اپولیشن جماعتوں نے صدر جمہوریہ رامنات کوین کے خداب کو مائز کن بتایا اور کہا کہ اس میں ملک کو درپیش اہم مسائل کو شامل کرنے کی امید تھی لیکن صرف حکومت کی تاریخ میں پوری تخریر ختم ہو گئی کانگریس عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کا ملک کے کئی ریاستوں میں گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے تحریک چل رہی ہے لیکن حکومت نے اس معاملے میں آج تک کسی بھی فریق سے بات نہیں کی اس کے برخلاف وہ مذہب کی بنیاد پر سبوندی کی سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی گرتی ہوئی اقتصادی صورتحال بیروزگاری سمیت تمام امور پر کانگریس سمیت چودہ اپوزیشن جماعتوں نے بابا ایک قوم کے مجسمے کے سامنے مظاہرہ کیا آزاد نے کہا کہ سی اے اینار سی اور ان پی آر کے خلاف ملک کے بہت بڑے حصے میں ناراضگی ہے اس کے خلاف تمام مذاہب ذات اور صوبے کے لوگ شامل ہیں اور دودھ پیتے بچے اپنے ماں کی گود میں چاہے وہ تین مہنے کا ہو چار مہنے کا وہ بچے بھی سڑکوں بنے گئے ایک انمان لگا گیا ہے کہ کئی ہزار بھارتی ایجندہ پارٹی نے آج پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کے خدبے کے دوران اپوزیشن اراکین کی طرف سے سیاہ پٹی آماد کر آنے کو جمہوریت کی توہن خرار دیتے وے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لئے ملک سے معافی مانگیں بی جے پی کے ترجمان جی ویل نرسی ماراؤ نے بجٹ اجلاس کے پہلے دن آج صدر رامنات کوین کے خطاب کے بعد نامانی گاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے خدبے میں جمہوریت کو ختم کرنے ریاست کی تشکیل اور شہر ترمیمی خانون کا ذکر کی جانے پر کافی دیر تک میزیں تھپ 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 آئی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں اخدامات کو اب پہلے سے کہیں زیادہ حمایت حاصل ہے راہو نے کہا کہ ایک دو عراقین نے ایک دو منٹ کے لئے کھلے ہو کر اعتراض کو اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے ہندوستان نے نیوزلیند کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی کی سیریز کا چوتھا میچ سوپر آور میں جیت لیا ٹیم انڈیا کا یہ لگاتا دوسرا میچ ہے جو اس نے سوپر آور میں جیتا اس سے پہلے پچھلے میچ کو بھی اس نے اسی طرح اپنے نام کیا تھا انڈیا نے میچ میں پہلے ایک سو پینسٹ رن بنائے نیوزلیند کی ٹیم بھی بیس آور میں ایک سو پینسٹ رن بنا سکی اسے آخری آور میں جیت کے لیے سات رن بنانے تھے لیکن شاردول تھاکر نے صرف چھے رن دیے سوپر آور میں انڈیا کے لیے جسپریت بمرا نے گنبازی کی انہوں نے کالین منرو اور ٹیم شفاٹ کو صرف تیرا رن ہی بنانے دیا انڈیا کے لیے کپتان ویرات کوہلی اور لوکیش راہول بلے بازی کے لیے اترے راہول ایک چھکا اور ایک چوکا لگانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کوہلی نے سیمسن کے ساتھ مل کر نشانہ حاصل کر لیا ناظرین اس نیوز گولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئین این چینل مل کرنے